رمضان کے مہینے کی سترہ تاریخ کو ربزل جلال نے ان کو حکم دیا کہ مکر کے ادھر دو طبیبیں ایک بنو خوزا ایک بنو بکر بنو بکر کافروں کا حامی ہے بنو خوزا محمد الرسول اللہ کا حامی ہے بنو خوزا نے بنو بکر نے بنو خوزا پہ حملہ کیا ہے اور ان کی بندوں کو مارا ہے میرے آقا نے تین شردیں رکھی فرمایا یا تو خون بھاہت دو یا تو جاہو ان بندوں سے کتا دردی کر دو یا پھر معایدہ سنا ہو جائے دیا تو توڑ دو ایک کافر نے بڑے شروع کرول میں آگے کہا جاؤ ہم معایدہ کو توڑنے ہیں جب معایدہ کو توڑنے کا اعلان کیا میرے آقا نے کہا اور کیا چاہیے ہمیں اور کیا چاہیے ہیں ہم تو بدر ہم تو بہت ہم تو خندق ہم تو حلین اور کیونکہ اس لیے اب کوئی بجاو مسئلہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا تشکر جرار کیا دس ہزار کا یہ تشکر جرار کیا ہو رہا ہے میرے آقا نے جانا مشرق میں بتاتے محرک کہیں اور جنگ کی حکمتی عملی میں یہ جائز ہے جانا مشرق میں بتاتے محرک کہیں لیکن ایک صحابی ہے حادث بن نبی بھلتا رضی اللہ تعالیٰ لو انہوں نے خند بکا کفار مکہ کو خندق دیا کہ حضور تیاری کر رہے ہیں لگتا ہے تمہارے اوپر آنا چاہتے ہیں اس لیے اپنا دفاع کر دو میرے آقا تو بھئی اس لیے پتا چلا ہو گئی ہے میرے آقا نے دو صحابہ کو پیجا علیو مرتضہ حضرت صبحر کو جاؤ روزہ خان میں وہ عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا تو خط لے کے آجاؤ تو حضرت علی دے اور اس عورت تو جا کر کبھنا کہ خط دے دو کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے حضرت علی نے جنگلہ استعمال کیا فرما یا تو وہ خط دے دے حضرت نہیں دے گی لگو جڑے کرنا کے میں تیرے کپڑی اتار کے تیری تلاشی ہوں گا تیری کپڑی اتار کے تیری تلاشی ہوں گا خط میں نے نکارنا ہے میرے باقا جنگلی صحابہ کی عظمت و تخدیش کو زیادہ کرتا ہے خط میں نکار میں آقا میں نبی بلتا الہا روحسائی مکہ آقا میں نبی بلتا لے روحسائی مکہ کوئی خط نکار حضرت عمر نے کیا دیا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن کچا چدا کرتا ہوں میں اس کا سب کلت کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا یا عمر اس کو عمر خاموش ہے لَعَلْدَ اللَّهُ اِتْتَنَعَ لَا آلِ بَدْرِ اللہ نے آلِ بَدْر کے دلوں کو چاہم کے دیکھا اور اللہ نے کیا دیا اِمَلُو مَاشِعْتُمْ اَخْتَدُ بَقَرْتُ لَكُمْ اللہ نے کیا دیا تمہارے جو مان میں آئے کرو میں نے تمہیں بفت دیا ہے جو مان میں آئے میں نے تمہیں بفت دیا یہ بدری صحابی ہے اس لیے اس مساری قلم کرنا بتا تونے کیوں حد لکھا کہا یا رسول اللہ اس سنون کی بیڑے سے حد لکھا فرمایا ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے تیارے کی دس ہزار قائدش کر جس وقت جانے نہ گا اور اس جانے سے پہلے ابو سفیان آ گیا معایتے کی تجبیق کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچے پہلے ابو بکر کے پاس ابو بکر میری بات کرا دو حضور سے کیا دو معایتے کو دوبارہ توڑتے ہیں ہم سے دھتی ہو گئی ہے ہم معایتے کو توڑتے نہیں ابو بکر میں کل نہیں بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے عمر کے پاس کے عمر تو عمر ہے عمر کہا چواب نرادہ ہوتا ہے عمر نے کہا تم مجھ سے یہ کہتا ہے میں حضور سے سپارش تروں یہ معایتہ جولو میں تو یہ کہتا ہوں حضور نے میرے پر پبندی نہ لگائی ہوتی تمہیں ابھی تیرا سوال کروں گھتا میں تو بھی ماردک کیا دیار ہوں تو کہتا ہے ابن معایتے کو دوبارہ تجدیب کروں ایسا نہیں ہو سکتا حضرت کھڑی کے پاس حضرت خادموں کے پاس حضرت حسن کے پاس کسی سے مضبط جواب نہ ملا اپنی بیٹی امی حبیبہ کے پاس جاکا ہے ایمان ایمان ہوتا ہے امی حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا اب اس حضیاء ان کو ننگی چرپائی پر بکھایا جس وقت باپ نے پوچھا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا کہا ابا تو اس بستر کے قابل نہیں تھا اس لیے بستر نبوکت کا ہے اور میرے ساتھ گندگی انجازت لگی ہے کفر کی آپر عالمی نبی کے بستر پر بیٹ نہیں سکتا مایوس ہوگی اچھکی چل دیا میری حاکہ نے دس ہزار کا نشکر دیا اور جا کر جس وقت مردد زہران کے نقام پر جس وقت میری حاکہ نے پڑھاؤ کیا تین بندے آگے اور تین بندوں میں ایک بندہ اور اس تھیان ہے جس نے آج کا کرنا نہیں پڑا لیکن حضرت عباس نے آق پڑھا رسول اللہ کے قدموں میں لائے نبی علیہ السلام نے چوبیس گھڑے اپنے گھنے رکھا اور چوبیس گھڑتوں کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کی توبہ بھی قبول کی ان کا اسلام بھی قبول کیا اور پھر حضرت عباس نے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں کیلئے کوئی اعلان کرتی کی میری آقا نے فرمایا آج جو حرم میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ملے گا اب اس رکیان نے کہا حرم تو چھوڑا سا ہے کہا آج جو اب اس رکیان کی گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ملے گا کہا میرا گھر تو چھوڑا سا ہے میری آقا نے پسار طبقتا دیا فرمایا آج جو اپنے گھر کا درمازہ بند کر کے پیٹھے کہا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا آرک اس کو بھی امن ہے کہا آپ ٹھیک ہو گیا یہ جرے آگے آگے پیچھے پیچھے میں آقا نشکر لے کر چلتی ہے میرے بھائیوں میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد جس طرح نہیں آیا تھا سابق پٹتے تھے مردے تھے جہاد آیا صرف آٹھ سالوں کی نہیں چھ سالوں کی مار گئی صرف چھ سالوں میں میرے آقا جس طرح بیدولہ میں داخل ہوئے اب وہ تنیان بھی اس دن بات میں کرا ہے سیدہ حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرمہ پڑھنے کیلئے کھڑی ہے سادوں میں مراد سادوں میں عبادہ ابو بکر عمر بھی رسول اللہ کے جنلوں میں کچھا رہے اور رسول اللہ شہانہ انزاز میں ایک صلیفہ اور پرشاہ کی صورت میں اور اماموں میں بھیا بن کر میرے آقا جس طرح دھرم میں داخل ہوئے گھرم میں جاتی میرے آقا نے کیا کیا آج بیٹے کی شادی ہے فائل کرتا ہے رضی کی آج پہ اور تھوڑا سا دشمن پہ اڑو جاتا ہے بتیس بتیس آدمی کراچی میں مار کے رکھ دیتا ہے میرے آقا نے جس وقت حرم کے اندر قدم رکھا دو کام کیے پہلا کام جس وقت آپ اونٹ پہ سوار تھے اونٹ کی پالام کی لبلی کے ساتھ آقا کا مارکہ لگ رہا تھا آج زیور کے سارے کے ساتھ اور دوسرے آقام جو ہی آپ حرم نے داخل ہوئے حرم نے جانبا آپ نے آٹھ بکت نوافل عطا کیے اللہ یہ فتح میری وجہ سے نہیں ہوئی صحابہ کی وجہ سے نہیں ہوئی طاقت اور اصل کی وجہ سے نہیں ہوئی تیری مدد کی وجہ سے ہوئی ہے اے نم سارے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں سارے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں حرم صریف کو رسول اللہ نے گتوں سے پاک کر دیا پھر صحابہ آتے گے کلمہ پڑھتے گے حضرت دن کا واقعہ ایمان افروز ہے ایک ایک سوال کیا رسول اللہ نے جواب دیا اور آخر میں کلمہ پڑھ گے حضرت حد رضی اللہ تعالیٰ تنہا مجھے وہ حضرت ابن حبیبہ کی مالدہ حضرت نیواریہ کی ماں حضرت ابن سوزیان کی بیوی کہنے لگی آپ اس سے پیرس آپ کا چیرہ میرے نصدیق سب سے زیادہ محبوب تھا آج آپ کا چیرہ میرے نصدیق سب سے زیادہ محبوب ہے حضور نے فرما ایمان کی نشانی یہی ہوتی ہے اچھا یہ سارے کلمہ پڑھتے گی لیکن ایک بندے کا کلمہ پڑھنا نرالا تھا رسول اللہ نے جس وقت ٹیک لگائی ہے اور بیداللہ کے دروازے سے ابو بکر داخل ہوئی ہے ہاتھ میں ایک گوڑے کا ہاتھ ہے جسم پر سپید بان ہے اور جسم پر راشہ تاری ہے اور یہ بھویں لٹھر کے اوپر آئیے کسی کو دیکھنا چاہیں تو یوں گوشت کو اوپر کر کے دیکھتا ہے حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کون ہے کس کو دیکھے آئے ہو یا رسول اللہ میرا بارد ابو کھاپا ہے آج کلمہ پڑھنے کیلئے آیا ہے کل تک آپ کو گھنیاں دیتا تھا آج کلمہ پڑھنے کیلئے آیا ہے میری آفا نے سب کو کلمہ پڑھایا تھا لیکن ابو کھاپا تو نرالا ہی کلمہ پڑھایا فرمایا ابو بکر وہ اپنے والد کو اپنے گھر میں رہتا رہنے دیتا میں وحی آکے اس کو کلمہ پڑھا دیتا میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جہاد کی سبیل اللہ جس وقت آتا ہے جہاد کی سبیل اللہ نے غزبہِ بدر کے اندر کابروں کی مطمئنی جہاد کی سبیل اللہ نے اس تنکار میں آنے والے مشرقینِ مقا کی مطمئنی اور رسول اللہ کو بیت اللہ کے اندر حاوی کیا اور پھولی دنیا میں بے حافہ کے قیس کو خیلانے کا ذریعہ بنایا کہ ہاں پر بیت اللہ جب فتح ہوا دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں پہلا قرآن اللہ تعالیٰ بن قرآن رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ اليوم تستحلل برمہ آج کا دن مرحمہ مرحمہ کا دن ہے خون بھانے کا دن ہے آج ہم کتنا خون بھانے گے قریش والے یاد کی نہیں کتنی مخالفتیں کی تھی جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی تو میرے آقا کتنے تحمل بزار والے کہ جس وقت پتہ ہو جائے کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کیا تا ہے جتنی اور دن مرضیہ ہم کی اور اس پر قرید کرو جتنی شرابیں مرضیہ دیو جتنا مرضیہ وہاں بہلا کرو تمہیں دو کردے کی اجازت ہے تمہیں چوبیس کردے کی اجازت ہے لیکن میرے آقا تک صرف ایک جنہ پوچھا کہ ساتھ بن قبادہ جو پورے حضرت کا سردار ہے پورے قبیلے کا سردار ہے آدھے مدینے کا بادشاہ اور ساتھ بن قبادہ نے یہ جنتہ میرے کا یہ جمعہ کہہ دیئے میری آقا نے صرف یہ نہیں کہا کہ آج مرامو کا دن دی ہے مرامو کا دن ہے آج ہم رہنٹی بھی کریں گے آج ہم معاف کریں گے اور میری آقا نے کہا اے اس کو بلاو کرائے گا ساتھ بن قبادہ کو بلایا جنتہ ان کے ہاتھ سے میاں اور ان کے پیٹنے کو دے گیا کہاں میری بھول میں جو منمانیہ کرے گا میں اس کو کمانڈر بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو کمانڈر بھی نہیں چھوڑوں گا باپ سے جھڑا لیا بیٹے کو دے دیا پوری مدینے کا بلا شرکت دیارے پرشاہ ہے اور دمیلہ حضرت کا بلا شرکت دیارے سردار ہے لیکن نبیہ علیہ السلام نے کوئی پردان نہیں کی اور بیٹے کو اس لیے دیا تاکہ برادری ازم نہ جاگ جائے برادری ازم نہ جاگ جائے کہ ہماری برادری کی مخاطبت کی بھی دوسری برادری کو دیا میرے حضرت نے اپنے کمانڈروں کو بھی کتنا کنٹرول کر کے رکھا کہ فتح ہو جائے حضرت کو بھی حضرت کیا کرو شکست ہو جائے شکست کو بھی حضرت کیا کرو میں رکھتا ہوں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جس وقت میرے آقا حرم میں بیٹے تھے میرے آقا خطوں کو صاف کر رہے تھے اور جان بھکو بزا کلماتے انتباتی لکانہ ضرورتوں کا اعلان کر رہے تھے انسار کے دن میں انسار نے کہا حضرت سے پوچھ لو حضرت کا اپنا شہر خطہ ہو گیا ہے حضرت کے اپنے برادری کے دوست مسلمان ہو گئے ہیں اب پتہ نہیں حضرت مکہ سے واپس جاتے یا نہیں جاتے مدینہ میں جاتے ہیں یا یہی جھڑتے ہیں جب یہ سوال نبی علیہ السلام تک آیا تو نبی علیہ السلام تو سلام نے دردن اٹھا کے صحابت کو مخاطر کر کے فرمایا وہ انسار ان نے میری مدد اور مصر کی میں مکہ کو چھول کر میرا جینہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا میرا مرنہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا میرا جینہ بھی تمہارے ساتھ ہے میرا مرنہ بھی تمہارے ساتھ ہے جس وقت یہ مکہ فتح ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین غفوت پھیلے جو دیکھ گئے وہ خطوں کی ہمارج گل کی ان کے دربار بننگے تھے ان کے پھئیے بننگے تھے جن کی پوجہ ہوتی تھی نبی علیہ السلام نے اس کو باقی لینہ نی لیتا ایک جگہ کو حضرل علیہ نے دوا کیا اسے جگہ کو حضرت حضرت عمر بنحاس نے دوا کیا پیشری کو حضرت حضرت عمر بنحاس نے دوا کیا پتہ یہ چلا کہ جس وقت جہاد آتا ہے جہاد مسلمانوں کے سروں کو برند کیا کرتا ہے جہاد آتا ہے مسلمانوں کے ا подоб ہوتی ہے جہاد آتا ہے مسلمانوں کے حرف vá Vielleicht ہوتا ہے جہاد جس وقت آتا ہے تو اگر حضر عمل سے میں ارتیہ کرتا ہوں جس وقت مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ کے اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بحقی کا اعلان کر کے یہ فرمایا آج کے دن لالا تصریبہ آج کسی پر کوئی شخصی نہیں کسی پر کوئی چھبر دیں میں آج تمہارے لئے کوئی اعلان کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لئے اعلان کیا تھا آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلی زندگی کا آغاز بھی جہاد سے ہے میرے آقا کی زندگی کا اختتام بھی جہاد سے ہے میرے آقا کی زندگی میں ہر چار مہینے کے بعد ایک جمع آ رہی ہے میرے آقا جس کو تک خود ہوتی ہے